میں استعمال کر کے لئے میں آپ تین دن عمل کروں آپ اس کا پھر تین دن کا اسی طرح معتقی ہو کر مقاعدہ پورے پرحیز کے ساتھ کمل تحت میں آپ کے ساتھ عمل کیا اور الحمدللہ آج آپ کے سامنے سیکھوں نہیں ہزاروں نہیں لاکھوں لوگوں کو استعمال کروا تھے اللہ اللہ کہنے کا مطلب یہ ہے والذین جاہرو فینہ اللہ دیت نام سکتا جن کو جہتوں کرنی پڑھتی ہے خاص طور پر ہمارے مذہبی طبقہ اینے علم حضرات اور مذہبی طبقہ ہم نے دیکھا ہے انہیں جلدی حمد ہار جاتا ہے حمد نہیں ہارکی ہوتی آپ نے تو صیرت پڑھی آپ نے تو قرآن پڑھا آپ نے حدیث پڑھا اور اس لئے آپ لوگوں کی زیادہ اسمائش ہے ہم جیسے گنہداروں کی گندوں کی دھوڑی ہے اچھونی اسمائش زیادہ ہوتی اینے ان کی اسمائش زیادہ ہوتی ہے اینے تقویٰ کی اسمائش زیادہ ہوتی ہے تو فضائق یا ذکر اذکار یا طریقوں کے راستے میں آپ جب بھی آپ میں مجھ سے زیادہ کتابیں پڑھی ہوں گی آپ جب بھی کسی کی صیرت پڑھیں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ یاد سب کو پڑھنے کے بعد ہی وہ مکمل ازمائشوں سے گزریں پھر کسی مقام پر پہنچیں آج کتابیں آٹھ سال کی درسنگامی پورا کرتا نہیں ہو کہتا ہے کہ میں مفتی ہوں میں استاد ہوں میری دست بوسی ہو مجھے ٹیپ مل جائے کہ سب کی سب شورت بقتی ہوتی ہے کیا ہوتی ہے کتنی آخری بات کسی بھی اللہ کے ولی کو غزرگوز پاک کو لے لیں بڑے غزرگوز کی بات کرو آپ نے اور ہم نے کسی بھی نہیں دیتا آج تک ان کا نام زدہ ہے نا اور قیامت تک زدہ نہیں ہے اصل مرکی شان قیامت میں پتا چلے گی نا کیوں انہوں نے دنیا میں نام کی طلب نہیں جو نام کی طلب کرتا ہے وہ بلکل بے نشان ہو جاتا ہے اور جو نام کی طلب نہیں کرتا نام کنی کے ہوتے ہیں دور حاصل میں آپ لے جلے لوگوں کو جنہوں نے نام کی طلب نہیں کیے قیامت تک ان کے نام افتابی عالم پر چمک رہے چمکتے رہے گے لوگ ان کے ناموں پر جانے دے رہے ہیں کیوں نام کی طلب نہیں تو جو نیک لوگ ہوتے ہیں وہ یہ اسمائش سے بزار ہے اب ہم نے جدو جہن کی یعنی راستہ اتیار کرنا رہا قرآن کا ایک حضب البادشیم نے مرشد تک پہنچا یعنی پہلے سے بڑھ دا تھا بتا جئے گے یہ فیض اور جب اپنے وزیبہ کیا ہمیں خود بھی ایک بنام ہو گیا کہ اب یہاں پر ہماری اگلی منزل کا سفر یہاں شروع ہوگا یہی شروع ہوگا اور یہی ختم ہوگا بس ختم اور ایک طالب مرید کے لیے یہ ضروری ہے یک درگیر وہ بہت کمگیر لوگ یہ جملہ تو بڑھتے ہیں بڑی مضموطی سے بڑھتے ہیں مگر اس کے مطلق کو نہیں سمجھتے اگر آپ دس سلاسلی بیعتے ہیں تو بیعت ہو سکتے ہیں سو بزرگوں کے بھی فیض حاصل کر سکتے ہیں کل کشم المحجوب میں ڈادا یجگری نے بھی لکھا اور آپ نے بھی سیگو بزرگوں سے ملاقات کی اور بڑے 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 بزرگوں نے ملاقات کی مگر جو طریقت کے راستے کا شیخ ہوتا ہے وہ گے کیوں بیعت برکت تو آپ سب سے کر سکتے ہیں مگر بیعت سلوک آپ کی ایک ہی شیخ پڑھ رہیتی ہے ادھر سے فیض سب سے آ رہا ہوتا ہے مگر حکم آپ پر اسی کا لگتا ہے جو آپ کو اس راستے پر لے کی چل رہا ہوتا ہے آپ پابت اسی کے حکم کے ہوتے بردت سب چلے رہے ہوتے عزت تعظیم سب کی کر رہے ہوتے توقیر سب کی کر رہے ہوتے مگر راستہ ایک کا اختیار کرنا بڑتا ہے جب ہی آپ منزل کو پہنچتے ہیں اسی وجہ سے بہت سارے لوگ حال میں بھی معصی قریب میں بھی گمراہ ہوئے معصی قریب میں تو دو سارے لوگوں کے واقعات آپ کو ملتے ہیں اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالی ہمیں عزمائشوں سے محفوظ رکھے ہم عزمائش کے عابل نہیں ہیں رب سے یہی دعا کرنی چاہیے اللہ بغیر عزمائشوں کے اپنے فضل سے جو عطا فرمانا ہے ہمیں عطا فرمائے اور ہم سب تو اس کی محبت کے طلبگار ہیں اس کے محبت کے عشق کے طلبگار ہیں اس کی رضا کی لیے ہم یہاں پر بیٹھے ہیں اور ہمارا یقینِ گمان نہیں ہے یقینِ کامل ہے ہم کو حق و یقین حاصل ہے کہ ہم جب یہاں سے جائیں گے تو خالی لوٹ کر وجہ یہ ہے کہ میری وجہ یہ آپ کی وجہ نہیں قریبوں کی شان نہیں ہے کہ اپنے در سے خالی لوٹا دیں اللہ تعالی ہم کی توفیق عطا فرمائے اب آپ اپنی اپنی نشستوں